ماشاءاللہ ہمیں زہرہ صاحبہ بہت پسند آئی اللہ ان کی خوبصورتی کو بری نظر سے بچائے ویسے جناب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے زہرہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ زہین بھی ہے قابل قابل بھی ہے بہادر ہے اور مور کیا بتائے ہمیں امید کامران صاحب نے آپ کو سب کچھ بتایا ہوگا جی جناب جب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں سب کچھ مطلب زہرہ کے بھائی کے بارے میں والدین کے بارے میں آرہا آپ کو کوئی پروبلم تو نہیں ہے جی بالکل نہیں اب دیکھئے یہ تو انسان اور اس کی سوچ پہ دیپینڈ کرتا ہے اگر ہم سوچ لیں تو ہر چیز میں برائی دکھائی دیتی ہے اور اگر ہم نہ سوچیں تو سب کچھ تھی یہ آپ کے جو خیال ہے بڑے روشن اب روشن خیالی کو تو تب کام کی چیز مانا جائے گا جناب جب ہمیں ایک نیک شری کے حیات مل جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ایک نیک شری کے حیات بھی ملے گی اور ہماری زہرہ کو ایک اچھا رشتہ زہرہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے نیک لڑکی ہے اور خالہ جان آپ ہم سے بڑے تو آپ بتائیے کچھ جناب کو ہاں زہرہ زہرہ بہت اچھی لڑکی ہے جی بالکل صحیح کا آپ نے لیکن اچھے سے مراد کیا ہے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اچھای اور برائی تو بہت سبجیکٹیو ٹرمز ہے اب اگر کسی انسان کو ایک چیز اچھی لگتی ہے تو کسی دوسرے انسان کو اسی چیز میں برائی بھی دکھائی دیتی ہے بلکل صحیح کہنے ہمیں اچھا لگ رہا آپ کی یہ باتیں سننکا اچھا جناب کیا ہم زہرہ صاحبہ سے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں آہ ضرور ضرور پوچھئے اور ہم اس امید کے ساتھ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جواب سچا ہی ملے گا جناب ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو رشتے کی امارت کو جھوٹی بنیاد پر کبھی نہیں کھڑی کرتا اب زہرہ سے جو بھی پوچھیں گے وہ سچ بتائے گی زہرہ صاحبہ کیا آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے کبھی کبھیر سے محمد دے محمد دے محبت ہے جناب یہ کیسا بےہودہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ 21 صدی میں گن کر 21 لڑکیاں ہوں گی جنہوں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی ہوگی حراب ہیں کہ ماف کیجئے گا لیکن ہمیں اس صدی کی ان 21 لڑکیوں میں سے ہی ایک ایسی لڑکی چھہیے اب ہماری یہ دلی تمنہ ہے ہماری ہونے والی بیوی جو بھی ہو لیکن اس کی پہلی اور آخری محبت صرف ہم ہی ہو زارہ صاحبہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا ابھی تک بتائیے کہ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے یا نہیں جی ہم نے محبت کی ہے کبیر سے کی ہے کبیر سے کی ہے اور یہ بات ہم پورے شریع بوٹ کے سامنے قبول کر چکے ہیں اگر آپ سب کے سامنے قبول کر سکتی ہیں تو ہمارے سامنے کیوں چھپ رہی آپ اور کبیر صاحب آپ آپ تو موک کھول سکتے تھے نا آخر محبت تو آپ ہی سے کی تھی نا آپ کی نیک زارہ نے جناب درخواست کریں گے آپ سے اپنی زبان پر لگام دیجئے ہم اپنی زبان پر لگام دے اور آپ اس داگدار دامن کو ہمارے گھر کی عزت بنانا چاہتے ہیں باس باس بہت بول چکے ہیں آپ آپ کو زارہ کے ساتھ رشتہ نہیں جونا زارہ کو آپ کے ساتھ رشتہ نہیں جونا عزت نہیں کرنے آپ کو عورتوں کی محبت کرنے چلے آپ عزت کی بات آپ کر رہے ہیں ہمیں کامران جی نے بتایا تھا پچھلے ایک سال سے زارہ آپ ہی کے گھر میں رہ رہی ہے اور آپ سمجھ میں آیا ایک سال سے یہ یہاں پر کیا کر رہی تھے جسے آپ نے ایک پروین کر کے ہمارے گلے میں باننا چاہتے تھے اسی کو آپ نے اپنی آگوش کی تھندک میں بٹھائی رہی ہے باش باش بات 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 باش رہ بخیرت انسان باتتمیز انسان جب کبیر کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ہمارے لیے محبت نہیں ہے تو پھر ہمارے کلاف اٹھنے والی آوازیں کبیر کے کانوں کو چپتی کیوں ہے ماف کر دو مزارا انسان کو پرکنے میں ہم نے بہت بڑی گلدی کر دی لیکن اب کوئی بھی لڑکا تمہارے سامنے نہیں بیٹھے گا جب تک ہم اس انسان سے نہیں ملیں گے ایسا نہیں ہوگا زارا مطلب اس قسم کے انسان سے تم کبھی شادی نہیں کروگی تمہیں ایک ایسے انسان سے شادی کروگی جو تمہاری عزت بھی کرے گا اور تم سے محبت بھی کرے گا تم جس کے گھر بھی جاؤگی ادب اور احترام کے ساتھ جاؤگی چاچو زارا پک رہے نہیں جائیں گی انہیں نکھا کر کے رخصت کیا جا رہا ہے اور ہمیں کسی نے بتایا بھی نہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے آپ کو بتانے چاچو ہمیں اپی کے بینہ نین نہیں آتی بچوں ہم نے آپ کو بہت بڑیا چیز دکھاتے ہیں آجو جلدی یا رچو نہیں ہم کئی لے جائیں گے آپ جارا پک کئی دھولیا بن جائیں گے چاچو پک کئی دھولیا بن جائیں گے تو اپی کو لے جائیں گا آپ انہیں یہی رکھیں گے ہمارے پاس چاچو بولی ہے اب جارا پیچھے شادی کھوٹی کر رہے ہیں اب چاچو 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 جاچو اس سوال کا جواب ہمیں چچاچو سے چاہیئے آپ سے نہیں چاچو آپ ساعدہ پسٹے ساعدہ کچھ جگہ کٹتے چاہتے ہیں کیا؟ ہم اپی سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے کیوں کی ہائٹ میں چھوٹی ہے زارہ ہائٹ میں کم ہے نا زارہ ہائٹ میں کم ہے اس لیے بولو ان کو عزہ تم بولو ہم صحیح کہہ رہے کہ نہیں ہاں ہاں بالکل بچوں جن لوگ ہی نا ہائٹ برابر نہیں ہو دینا تو ان کے جوڑی اچھی نہیں لگتی ہم زارہ اپی کو اوچھی ہیل والی سٹینڈل پرنا دیں گے تو زارہ اپی کے ہائٹ چاچو کے برابر ہو جائے گی کیا کمال کا آئیڈیا آیا ہے مزایا گیا ہائٹ والی پروبلم ختم چاچو اب اپی کی ہائٹ آپ کے جتی ہو جائے گی اب اپی کو کسی اور سے شادی نہیں کرنے ہی پڑے گی کبھی چاچو آپ ہی اپی سے شادی کر لینا اور انہیں کئی مت جانے دینا پیٹ پو اپی اپ آت ساتھی دے گی ہے نا گوڑ آئیڈیا اب آپ کو شادی سے کوئی پروبلم نہیں ہے چاچو شادی تو اب ہم اسی سے کریں گے چاہے آندھی اٹھے یا دوفان آئے مٹھی ڈالیے ان سب پر آپ حضرت اس نوکرانی سے شادی کریں گے اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو ہم سے کہیے ہم آپ کے لیے ایک سے ایک سندر لڑکی لاکر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے ہم اس سے اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ والا کی خوبصورت ہے پر یا پھر ہمیں شادی کرنے کی بہت طلب لگی ہوئی ہے ہم تو اپنی سب سے بڑی دشمن سے اس لیے شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے کہ یہ ہمارے قبضے میں رہے اسے اپنے قدموں کے نیچے رکھ کر کچھلنا چاہتے ہیں تڑپانا چاہتے ہیں اس نے جلالپور میں ہمارے ساتھ جو کیا تھا ٹھیک ویسا ہی ہم اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یہ شادی اس کے لیے جشن نہیں ہوگی اس کی پربادی ہوگی ماشاءاللہ یہ پہلا موقع ہوگا جب کوئی اپنے دشمن سے شادی کر کے اس سے سچی دشمنی نہیں بھائے اسے بتائے کی دشمنی کیا ہوتی ہے دیکھتی جب زہرہ کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے اببو آپ کو پتا ہے زہرہ کو دیکھنے ایک لڑکا آیا تھا کبیر نے اسے بہزت کر کے گھر سے نکال دیا اچھا کیا اور اس کے بعد اگر کوئی لڑکا آیا تو اسے ہم بھگا دیں گے حضرت زہرہ ہم آپ کو توفے میں دے دیں گے لیکن اس وقت ہمارے لیے زہرہ سے زیادہ ضروری ہے شہر کازی کی گندی جس پہ کبیر چلاکی سے اس کے اوپر قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے اگر ہم نے اسے وہاں سے نہیں ہٹایا تو ہم اپنے کسی بھی منسوبے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے کچھ دنوں کی بات ہے شباز بھائی کبیر میں آپ ایسے بھی دعوی کر کے پھچ چکے ہیں شریہ بورٹ کے سامنے اب ان کے ہاتھ سے شہر کازی کی گتی تو جائے گی جائے گی ساتھ میں زہرہ بھی جائے گی کبیر کبیر سنو نا بچوں نے ہیل کی پروبلم تو سوالف کر دی لیکن ہم آگے کیا کریں ہمارا مطلب ہے کہ زہرہ جاؤنا یہاں سے ہماری بات تو سنو نا مطلب ہم بال کلر کریں کنگن پہنے یا چھوڑیاں پہنے شرارہ یا گرارہ سوٹ سوٹ پہنے چلے گا کرنا کیا چاہتی تو کلر کروانے کپڑے چینج کروانے سب کچھ کرو کیونکہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جو تم کر رہی ہو نہ ٹک مت کرو ہمارے ساتھ سنو بچوں نے جو کیا تھا اپنی نادانی میں ہم سے سوال کیتا لیکن جو تم کری ہو وہ خالت ہے میک کبیر ہم تو باس تمہارے ساتھ مزاق کر رہے تھے تمہیں برا لگ رہتے ہو ہمیں مزاق کرنا مزاق کری ہو تم تو مطلب صوری بول ہوگی اب اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی نہیں ہمیں بتاؤ کیونکہ بات اگر تمہیں لگتا ہے یہاں ختم ہوگی یہاں ختم نہیں ہوگی کیونکہ تم جو کر رہی ہو نا یہ سب ہم دیکھ رہے تمہیں مداک پناہ کی رکھا ہے چیک چیک کر سب کے سامنے اظہار کر رہی ہو ہم اس سے محبت کرتے ہیں پاگل ہو گئی تم ہم تم سے کہہ رہے نا ہم تم سے محبت نہیں کرتے تو کیوں کر رہی ہو پیچھا جب ہم دیکھتے مسکراری ہو جب ہی بھی یہ کیا تمہیں لگتا ہے ہمارے دل میں تمہا لیے محبت تمہیں ایسا لگ رہے ہیں بات بدل جائے کیا بولو نا ابھی کہوں نا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہم کیسے تمہیں سنجھائے ہماری کونسی بات میں تمہیں ایسا لگ رہا کہ ہمارے دل میں تمہا لیے عزت اور ہم دردی کے لابہ محبت ہے بولو نا سمجھاؤ ہمیں محبت کرتی ہو نا تو ٹھیک ہے اپنی محبت کو اپنے پاس رکھو ہمیں کیوں تنگ کری ہو مزاق بنایا رکھا ہے سچ بتائے تمہیں دعا کرنے لگے اللہ تعالی سے کہ جل سے جل تمہاری شادی ہو جائے کہ تم یہاں سے جل سے جل رقصت ہو جاؤ سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی اور سنو اس بار مزاق ہو چگا نا ہمارا اگری بار احسان ہی ہوگا کیونکہ اگری بار جب بچے ہم سے پوچھیں گے تو ہم انہیں سب سچ بتائیں گے کہ ہم تم سے شادی کیوں نہیں کر سکتے اور سچ جانتی ہو نا تم کیوں نہیں کر سکتے تم سے شادی کیونکہ ہم تم سے محبت نہیں کرتے کر بھی نہیں سکتے زہرہ ہماری مرہوم زہرہ کے جانے کے بات زہرہ ہمارے دل میں اور کوئی نہیں آسکتا وہاں صرف زہرہ کی یاد ہے تم کیا سمجھو اس بات کو اور زہرہ ایک بات اور بچے آئیں گے تمہارے پاس اور اگر وہ آئے تو تم انہیں سمجھاؤ گی شادی کرنے کے لئے محبت کرنے پڑتی ہے مطلب کبھی چاچو کے دل میں زہرہ آپری کے لئے محبت ڈالنے پڑے گی موسیقی 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 یہ بہت کم ہے یہ سب420 روپے ہیں ہمیں تو پورے پانچ سو چاہیے اب پیسے کہاں سے آئیں گے نہ جانے علیشہ باجی بھی اپنے سکول ٹور سے کب واپس آئیں گی اور ہمارے پاس جو تیس رو پہ تھے وہ تو ہم نے آئیس کرم کے اوپر خرچ کر دیا کسے ہے سو رو پہ ہم تو کولی ہے تھے کازی نانو نے پیسی دیئے تھے اب تو ہمارے پاس پورے پانچ سو پیس رو پہ ہو گئے ہیں اتنا پیسے میں کبھی آجو سا رو پیسے کیار کرنے لگیں گے نا ہاں بالکل کریں گے کیسے وہ ہم تمہیں بعد میں بتاتے ہیں جلدی سے تیار ہو جاؤں ہمیں جانا ہے نا ہم آرکیٹ کا بہانہ بنا کر یہاں آئے ہیں روکسار تمہیں پتا ہے کل کبھیر نے ہمیں تمہارے روم سے نکلتا ہوا دیکھ لیا تھا ہمیں بہتا ہے اگر کبھیر کو گلتی سے بھی پتا چل جاتا کہ ہم آپ لوگوں سے ملنے آرہے ہیں تو بہت گڑڑ ہو جاتی پتا نہیں کیوں ہمیں ایسا لگتا ہے کبھیر کو ہم پہ شک ہونے لگا ہے جو مزا کھل کے لڑنے میں ہے نا وہ چھپ چھپ کے لڑنے میں نہیں آزرا ہمیں دیکھ لو جی فیلال آپ یہ ہمیں بتائیے نا کہ آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا کچھ باتیں فون پہ نہیں کی جاتی ہیں بیٹا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں مل بیٹھ کر سمجھائے جاتے ہیں کیسا کام کام تھوڑا دیڑھا ضرور ہے مگر دلچسپ ہے اگر کامیاب ہو گئے تو سمجھو بازی ہمارے ہاتھ میں ہے پر یہ بہت خطرنا کام ہے ہمارا مطلب ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم یہ کام کر پائیں گے آزرا کیوں گھبرا رہیے انسان اگر کسی چیز کا من بنا لے تو اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے پر ہم سچ بولیں تو ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے اور اگر ہم پکڑے گئے تو اسرا تم ڈر رہی ہو یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے نا یہ تمہارے لیے ہو رہا ہے کھل کو کبھی شہر کازی کے عوضے سے ہٹے گا تو عمران شہر کازی کے عوضے پر بیٹھے گا اور جب عمران شہر کازی کے عوضے پر بیٹھے گا دھب تم شہر کازی آئین کہلا ہوگی اگر تم اپنی یہ تمنا پوری کرنا چاہتی ہو تو اتنا خطرہ تو موڑ لینا ہی پڑے گا نا جیسے جیسے حضرت کہتے جاتے ہیں بس بس ویسا کرتی جاؤں زارہ بیٹھا جو ہوا اسے بھول جاؤں کبیر میہ کا مجاز ایسا ہی ہے وہ جب ناراض ہوتے ہیں نا تو کسی کی نہیں سنتے دیکھنا انہوں نے تم پر گصہ کیا ہے نا وہ خود ہی آئیں گے تم سے مافی مانگنے کے لیے بچے کھا ہے علیشہ تو سکول کی طرف سے ٹور پہ گئی ہے زید فردوس وہ یہیں کہیں کھیل رہے ہوں گے یہیں کہیں کھیل نہیں رہے وہ ہم ان کے کمرے میں چیک کر کیا ہے وہاں نہیں ہے ٹیریس میں بھی نہیں ہے کہیں نہیں دکھرے ہمیں اللہ خیر کریں بچے کھاں جا سکتے ہیں خادر چنے آپ یہ کام کریں گا ہمارا ایک بار آزرا کو فون کر کے تیکھئے آزرا بیٹا کھا ہوں تو بچے تمہارے ساتھ ہیں کیا بچے نہیں فوپی جان بچے ہمارے ساتھ تو نہیں ہیں ٹھیک ہے اچھا نہ رکھتے ہیں فون بچے تو گھر پہ بھی نہیں ہیں تورم بھائی اپنے بچے کو گئی دیکھا کیا نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا تھوڑی در پہلے یہاں ہی تھے لیکن بچے پھر کہاں گئے ہمیں نہیں معلوم ٹھیک ہے